بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام زبان اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے بڑی عظیم نعمت ہے اس کے ذریعے سے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے اس لیے حدیث میں زبان کو قابو میں رکھنے اور کمگوئی کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں یعنی اگر آپ زبان کو قابو میں رکھ رہے ہیں اور کم بول رہے ہیں کم گفتگو کر رہے ہیں کم بات کر رہے ہیں تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کونسا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں یعنی زبان کو دوسروں کی دل آزاری سے غیبت سے دھوکہ دہی سے روکو یعنی زبان کو اس بات سے روکنا ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچائے یا غیبت کریں یا دھوکہ دیں ان باتوں سے اگر زبان کو روک رہے ہیں تو یہ بہت افضل عمل ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو جائے اور اپنے گناہوں پر رو ابو دعود اور ترمیزی شریف میں آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں یعنی حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ گھر کافی ہو یعنی گھر کے کافی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکل کر فتنے میں مبتلا نہ ہو اور گناہ پر رونے سے مراد گناہ پر اظہار ندامت اور توبہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش اخلاقی اور کسرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو جب ہم ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور کم بولنا ہے بس جب ضرورت ہو اسی وقت بولنا ہے بلا ضرورت بکر بکر جو لوگ کرتے رہتے ہیں اس طرح نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے زبان کو قابو میں رکھنا ہے اس سے نجات کا طریقہ ہمیں حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل ہوگا اور حدیث میں یہ بھی جو کہا گیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے اس لئے کہ بلا ضرورت جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے سامنے بے شمار مسائل آتے ہیں اور اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ نکال دیتا ہے تو زبان کو قابو میں رکھنے کے لئے یہ بہت اہم عمل ہے کہ گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو گھر سے باہر نکلیں تو اس وقت بھی اپنے زبان کا خاص خیال رکھے کہ ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے اس لئے کہ اگر زبان سے غلط بات نکل رہی ہے تو نقصان کی بات ہے اور زبان سے اچھی بات نکلے گی یہ بہت فائدہ کی بات ہے جب انسان کم بولتا ہے کم گفتو کرتا ہے تو اس کی زبان محفوظ رہتی ہے اور اگر اپنے زبان کو محفوظ رکھتا ہے تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے اس لئے کہ زبان بہت بڑی نعمت ہے بہت عظیب نعمت ہے اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے وانا الی الحمدللہ رب العالمین